موسیقی 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 مجھے بتا ہے آپ کو شوشو کی آواز بھی آ رہی ہوگی لیکن یہ آواز تو آئے گی کشن سے کیونکہ پانی اور جب آئل ملتا ہے تو پھر ایک ساؤنڈ پیدا ہوتا ہے لیکن آت کل آپ کو بتا ہے ساؤنڈ کا میوزک آیا ہوا ہے کہ ریلیکسیشن آپ فیل کریں کہ آپ ریلیکس ہو رہے ہیں کیا مجھے کی فرائی ہوگی اپیٹائیزر بھی ہے یہ ایک ساؤنڈ جس کو بھوک نہ لگ رہی ہو وہ روٹیاں فرائی ہوتے ہوئے دیکھے گا تو یقین ان اسے بھوک لگنا چکے ہو جائے گی ٹھیک ہے چلیں اب آپ کو دکھاتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے انڈے فرائی کرنے لگے ہیں اور انڈوں کا اچھی طرح ہم نے واش کر لیا کیونکہ اگر ہم اس کو واش کے بغیر بریک کریں گے تو اس کے اوپر جو جمز ہوں گے وہ ہمارے پیٹ کو خراب کر دیں گے اور اس لئے ان کو پہلے اچھی طرح واش کرنا ہے پھر ہم نے ان کو توڑ کے طوے پر ڈالنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے بھی کبھی بھی ایسے خالی بزار کا انڈا فرائی کرنا ہے اس کو پہلے اچھی طرح پانی سے سادھا پانی سے واش کرنا ہے اس کے بعد ہی آپ نے اس کو بریک کر کے طوے پر ڈالنا ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کو فرائی کرتے ہیں ہم میں نے فل فرائی کرنا ہے جس میں یوک ہو تو ہم اس میں ڈالیں گے تو کمچھ آئی ایسے اور ارام سے ایسے ایسے نیچے ایسے میں آپ کو ایک ٹپ دے دیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا انڈا نیچے سے بلپل بھی نہ سٹکی ہو تو نہ کہ کہتے ہیں اس کے لیے نا آپ کو پہلے تھوڑا سا آئی ڈال کے ہر فرائی چاہیئے ہر فرائی انڈا یہ دیکھیں یہ یوک اس کی اسی طرح ہے آپ کو مزے کی ایک ٹک دے رہی ہوں جب آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا انڈا بیل پر نون سٹک رہے تو آپ نے سب سے پہلے تبوے پر آئیل گرم کرنا ہے تبوہ یعنی کہ ہم اسے تبوہ بولتے ہیں آپ اسے ہوت پلیٹ بولتے ہیں جو بھی بول سکتے ہیں ہر زبان میں ایک نام ہے اس کا تو ہماری جو زبان میں اس نے اس کو تبوہ بولتے ہیں اور اس کے اوپر آپ نے ایڈ آرام سے نیچے ڈاؤن کر کے ڈال دینا ہے اور اس کے بعد اس پر نمک اور پلیک پیمپر ہم آئی ایڈ کریں گے یہ ہمارا ہارف فرائی ایک تیار ہمیں چاہیئے تھوڑا سا دہنی ناشتے میں پلین کی تیار سالن تھا سالن کے ساتھ تھوڑا پلین دھئی چاہیئے تھا تو اس کے اندر میں جسٹ ڈالوں گی ایسے تھوڑا سا خوشبور کے لیے ٹیسٹ کے لیے فلیور کے لیے خوش پھو دینا باس اور کچھ بھی نیائر کرنا سارڈ بھی نیائر کرنا میں نے کیونکہ سارڈ ڈال راڈی میرے سالن میں ہے پڑا اچھی طرح اس کو منٹ فلیور میں یہ یوگرٹ ہوگا ناشتے میں اور ساتھ ایگ فرائی اور چکن کڑائی چلیں جی آپ مزے مزے سے اس کو کھاتے ہیں ٹھیک ہے سالٹ اینڈ بلیک پیپر میں نے آٹھ کیا ٹھیک ہے اور یہ وانیاں جاواب رکھتے ہیں چلی سالن